امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم پر دوسری بار فردہ جرم آیت کر دی گئی ہے ڈونالڈ ٹرم پر نئی فردہ جرم عہدہ ختم ہونے کے بعد خفیہ دستا ویس سے متعلق مبینہ لا پروائی پر آیت کی گئی ہے وہ منگل کو میامی کی وفاقی عدالت میں پیش ہوں گے اپنے بیان میں سابق صدر ٹرم نے کہا ہے کہ انہیں فردہ جرم سے متعلق آگاہ کیا گیا تاہم یہ مقدمہ فہوں پر مبنی ہے وہ بے قصور ہے دوسری طرح ڈونالڈ ٹرم پر ریپبلیکن پارٹی کے سدارتی امیدوار بننے کے دوڑ میں شامل ہیں اور تمام ریپبلیکن امیدواروں میں اب بھی سب سے زیادہ مقبول ہیں تو امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم پر دوسری بار فردہ جرم آیت کر دی گئی ہے ڈونالڈ ٹرم پر نئی فردہ جرم عہدہ ختم ہونے کے بعد خفیہ دستاویس سے متعلق مبینہ لا پروائی پر آیت کی گئی ہے یہ مقدمہ فہوں پر مبنی ہے وہ بے قصور ہے دوسری طرح ڈونالڈ ٹرم پر ریپبلیکن پارٹی کے سدارتی امیدوار بننے کے دوڑ میں شامل ہیں اور تمام ریپبلیکن امیدواروں میں اب بھی سب سے زیادہ مقبول ہیں تو امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم پر دوسری بار فردہ جرم آیت کر دی گئی ہے ڈونالڈ ٹرم پر نئی فردہ جرم عہدہ ختم ہونے کے بعد خفیہ دستاویس سے متعلق مبینہ لا پروائی پر آئیت کی گئی ہے